موٹو بھائیہ کہاں رکھا تھا تم نے رکھا تو میں نے ٹیبل پہ تھا اب مل نہیں رہا اور تو اور وہ فل کیا ہوا تھا کیا فل بھی کیا ہوا تھا تم نے اس پہ سائن تو نہیں کیے تھے یار میں نے صبح جلدی نکلنا تھا اس لئے سائن بھی کر دیئے تھے اب یہ کیا عویز تو نے اس پہ سائن بھی کر دیئے تھے اب وہ چیک جس کے ہاتھ لگے گا وہ تو فرن پیسے نکلوا لے گا اب ہم کیا کریں اب مزائے گا اب پورے پانچ لاکھ کا چیک ہاتھ لگا ہے سائن بھی کیے ہوئے ہیں ابھی جا کے کیش کرواتا ہوں یار عویز پورے پانچ لاکھ کا چیک تھا اور تم نے سائن بھی کی ہوئے تھے ارے بھائی آپ اپنی بیس میں لگے ہوئے ہیں مجھے اور بھی کام کر رہے ہیں اب مجھ سے پیسے لیں اور مجھے اجازت دیں اور یار تو تو چپ کر جا ہمارا پانچ لاکھ کا چیک گم ہو گیا ہے اور تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے تین سو بہت کم ہے تھوڑا ریٹ بڑھا بھائی آپ غصہ تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں نے آپ کا چیک چرایا ہو آخری بات کروں گا چار سو روپیہ دوں گا اس کا کیا صرف چار سو روپیہ رہنے دو میں کسی اور کا ردی بیج دوں گا رکھو تم بتاؤ کتنے لوگیں لے بھائی موٹو اب آیا نا وہ پہاڑ کے نیچے بھائی جان ہم اس کا تیس ہزار روپیہ لیں گے ارے بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے اتنی سی ردی کا بھلا کون تیس ہزار روپیہ دیتا ہے اچھا تو تم نہیں دیتے تیس ہزار تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنا سمان اٹھا لیتے ہیں رکھو بھائی پانچ لاکھ کا چیک ہے پھر میں ان کو تیس ہزار دے بھی دیتا ہوں پھر بھی اچھے خاصے پیسے بچیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تیس ہزار روپیہ دیتا ہوں یہ ہوئی نا بات نکالیے تیس ہزار روپیہ ٹھیک ہے بھائی صاحب لے جائیے ردی اب بھائی کا مزہ تیس ہزار روپیہ میں پانچ لاکھ کا چیک مل گیا ہے ابھی جا کے کیش کرواتا ہوں چلا گیا چلا گیا اب بھائی نا مزہ کبار یہ کے ساتھ گیم کر کے ہر دفعہ ہمیں چونہ لگاتا تھا کبھی کبار کا چار سو روپیہ تو کبھی پانچ سو اب یہ جائے گا بینک سے پیسے نکلوانے ہیں ہاں اور پلیس والے پکڑ کے سیدھا جیل میں کر دیں گے پھر اس کو پتا چلے گا کہ موٹو کے ساتھ گیم کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے چلا آج افتاری میری طرف سے